کشمیر بلڈ ویل فیر اینڈ ٹیلیسیمیا سینٹر بھمبر کے زیرے تمام سیول ڈیسپنسری بندی میں ایک روزہ بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انکات کیا گیا بلڈ ڈونیشن کیمپ میں نوجوانوں کی بڑی تعداد امڈ آئی ٹیلیسیمیا کے مریض بچوں کی سانسیں باہر رکھنے کے لیے خون کی اتیاد دینے والے نوجوانوں کا جذبہ قابل دیت تھا بندی اور مذہبات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد اس غار خیر میں حصہ لینے کے لیے سیول ڈیسپنسری بندی پہنچی کشمیر بلڈ بینک ویل فیر اینڈ ٹیلیسیمیا سینٹر بھمبر کے صدر ڈاکٹر تارک محمود شاکر اور بانی سرپرست جواد اشرف نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بندی کے سو سے زائد بچے جو تھیلیسیمیا کا شکار ہیں اس وقت زیر علاج ہیں اور ان کی سانسوں کی بحال رکھنے کے لیے خون کے اتیاد کی حشرت ضرورت ہے بندی اور گردنوا کے نوجوانوں نے جس جذبے کا مظاہرہ کیا وہ لائک کے تحسین ہے کشمیر بلڈ بینک ویلیسیمیا سینٹر بھمبر کی جانب سے آج ہم بندی کے مقام پر یہاں پہ ہم نے بلڈ بینک کا جو ہے وہ کیمپ لگایا ہوا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ بڑے جو شکلو اس کے ساتھ یہاں نوجوان جو ہیں وہ اس کیمپ کے اندر شامل ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں اور میں چھوڑی سی چیزیں کو جاہتا ہے کہ ہمارا جو سینٹر ہے یہ پچھلے پچیس سال کے ساتھ سے یہاں کام کر رہا ہے اور بینک کے اندر پچھلے پانچ سال کے اندر اس وقت ہمارے پاس نائنٹی نائن پیشنٹ جو رہا ہے وہ بینک کے اندر جسٹڈ ہیں جو بہینے میں بعض بچوں کو ایک بات اور بعض بچوں کو دو بات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں الحمدللہ اپنے ڈونرز کی جو ہے وہ تاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہمارے ساتھ جو ہے ان کی برکت کے ساتھ ہم اپنے مریضوں کو ان ٹائم جو ہے وہ بلڈ ڈرامپلز کر رہے ہیں اور جتنی بھی ہمارے فسیلکیز ہیں وہ بھی کوئی فری اپ کاؤٹ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا پچھلا سال کا اس کے اندر ہم نے کچھ آندہ اپنے گول سائٹ کیے تھے وہ الحمدللہ ہم نے اچھیت کی ہے اس سال ہم نے جو اپنا سب سے بڑا گول رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو فری تیلسیمیا کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں آپ کے تابن کی بھی اشید ضرورت ہے آپ صحابی بائیوں کی بھی اور مختلف مختبہ فکر کے لوگوں بھی ہمیں تابن کی اشید ضرورت ہے تاکہ ہم ازاد کشمیر کو فری تیلسیمیا بنا سکیں اور اس کے لیے چند ٹیسٹ ہیں وہ ہمیں کروانے پڑیں گے اس میں ہر وہ جوڑا جس کی شادی ہو رہی ہے یا شادی ہو چکی ہے ابھی کہ انہیں بچہ کنسیر نہیں کیا اگر وہ ایک ٹیسٹ کروانے تو وہ اس موزی مرض سے ان کا جو آنے والا بچہ ہے وہ بچ سکتا ہے اور والدین اس عزیز سے بات سکتے ہیں آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے جو ہیں وہ تیلسیمیا کا شکار ہیں اور ہر ماہ وہ ایک بار دو بار ان کو بلڈ ٹرانسلوز کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بہت قیمتی عقبیات جو ہیں وہ ان کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے ڈونرز ہمارے مختلف ادارے جو ہے ہمارے ساتھ پاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو یہ تمام جو سہولیات ہیں وہ فری اپ کاسٹ دے رہے ہیں تو میں اس اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ محاطب دوں کہ آپ ہمارے ساتھ بابند کریں اور ہمارے ساتھ پری کشمی تیلسیمیا جو ہے وہ اس کو بنانے میں ہمارے ساتھ دے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں کا اپنے میڈیا انمائدگان کا اس کے بعد ساجت بھائی کا کونسور مساہو صاحب کا باقی تمام ساتھیوں کا جن کے تامن سے آج جو اپنا بندی کا جو سیول ہسپٹل ہے بی ایچیو یہاں پر بلڈ ڈونیشن کا نکات کیا گیا ہے اور کشمی بلڈ بینک این ویلفیر سنٹر کے زیر انتظام چلنے والے پری تیلسیمیا سنٹر کے اندر اس وقت نائیٹی ایچ بچے جو ہیں وہ یہاں پر زیر علاج ہیں جن کو ہر پندرہ دن بعد بیس دن بعد مہینے بعد لڑ لگتا ہے ہماری جو وہاں پر بچوں کی بلڈ کی ریپائرمنٹ ہے وہ تقریباً وہ نے دو سو بوتل ہر مائل کو لگتی ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ساتھیوں کے تامن سے ان بچوں کو ہر ماہ وہاں پر مست نہ صرف بلڈ لگایا جا رہا ہے بلکہ گھر کی ادریات انجیکشنز جس طرح وہاں پر خرچ جا رہا ہے وہاں پر فریلی پروپیسٹڈ سلکیٹ کیا جا رہا ہے تو میں ایک تو یہاں پر اہلیان بنڈی کا شکر گزار ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانے سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کے جس جذبہ کے تحت یہاں پر آپ نے ہمارے ساتھ تامن کیا اللہ پاک اس کا آپ کو حاس عجر عظیم سے نوادے سے اور یہ چونکہ دیکھیں جی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو ہمارے ہاں چونکہ یہاں پر لائن اپ کنٹرول بھی ہے جس کے بھی سارے مریض جاتے ہیں اور جو ہمارے سپیشلی مریض ہیں وہ نائیٹی فائیف جس طرح جو انہیں پہلے بھی ذکر کیا ہے تلسیویا کے بچے ہیں جن کو وہاں پر فریلی سلکیٹ کیا جا رہا ہے ان بچوں کی بڑی آسیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور جس طرح ہماری پوسٹ پر ساجد بھائی نے یہاں پر کیمپ کا نکات کیا آج کل ہمارے پر کیا بڈٹ کی شارٹیج تھی کیا ہے میں آپ سے بار بار شکریہ عطا کرنا چاہوں گا اور دوبارہ آپ سے ایک درخواست بھی کروں گا کہ بمبر جب بھی آپ چکر لگائیں رحمان ٹھٹ کے بیسمنٹ میں یہ سینٹر واقعہ آپ اس دارے کو وزٹ کریں ان کے وہاں پر جو مریض ہیں ان کے معصوم کلیاں پھول جو وہاں پر موجود ہیں ان سے ملیں ان سے والدین سے ملیں ان پر آنے والی مشکلات کے بارے میں جانے کہ کس طرح ان پر کیا بیٹی ہے اگر وہاں پر بڈٹی جو ہے وہ نہ مل سکے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ وہاں پر آئیں ان بچوں سے ملیں اپنے دوست اخباب کو وہاں پر وزٹ کرائیں اپنے خون کے اتیاز بھی ان بچوں کے لیے دیں اپنا مالی تاون وہاں پر کریں اس ادارے کے ساتھ تاکہ یہ جو خدمت کا سلسلہ ہے یہ جاری آسانی جائے سکی اس موقع پر سماجی کارکن ساجد اقبال کاشر کونسلر مسعود شاکر اور ریحان شاہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیلسیمیا کے مریض بچوں کی سانسیں باہر رکھنے کے لیے خون کے اتیاد دینے والے نوجوانوں کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس نیک مشن میں آئندہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے بادی سمانی کے گرد و نواز سے بلخصوص بندی کے نوجوانوں کا جو ہے یہ تاون جو ہے یہ قابل تحسین ہے تو میں بادی سمانی کے تمام جو ہے درد دل رکھنے والے نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان معصوم جو ہے وہ بھول ان کے مرجائے ہوئے چیر کو خوشی دینے کے لیے ان کی زندگی کی جو ہے وہ دور برقرار رکھنے کے لیے آپ مونکیا کریں آپ کا جو دیا ہوا کون ہے یہ تین معصوم بچوں کی جانوں کو بچا سکتا ہے جیسا کہ ایفیل ایسے بھی یہ دسکشن چاہتی ہے کہ کشمیر بلڈ بینک ممبر سے بلڈی میں تھلسی میں کے بلیز بچوں کے لیے بلڈ کلیکشن کے لیے وہ یہاں بلڈی پہنچ چکی ہے بلڈی سے نوجوان آئے ہیں اور آ رہے ہیں تمام لوگوں سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اور بچوں کو بچانے کے لیے جو پیداشی طور پر تلسی میں ہمیں مطلع ہیں اور ان کے زندگی کی رحمت میں واپس لانے کے لیے آپ بلڈ دینے کے لیے بینڈی سے شریف آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسعود شاکر کانسلر بینڈی بینڈی سے الحمدللہ سمع الحمدللہ اللہ کا لاکشہ لاک شکر ہے میں نے چالیس سالہ زندگی میں سترہ دفعہ بلڈ ڈونیٹ کیا ہر قسم کے مریض کے لیے اور الحمدللہ آج بھی میں فٹ ہوں سید مند ہوں بلکل بہترین اس ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہا ہوں اور بڑھ چاڑ کر لے رہے ہیں میرے ساتھی دوست جتنے بھی ہیں ایک کال پیسہ اب ہم نے دوزار اکی میں بھی تقریباً ایک سو چھے بوتل بلڈ ڈونیٹ کیا تھا کشمیر بلڈ والوں کو اور اس دفعہ بھی ہم نے یہ جو کام چروع کیا اس میں بڑھ چاڑ کر حصہ لے رہے ہیں میرے ساتھی نوجوان اور امید ہے کہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہماری اس کال پر لبیکیں گے اور جلدی پہنچائیں گے انشاءاللہ میں سب درد دل رکھنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ خون آتی ہے خدا بندی ہے اس کو دینے سے کم نہیں ہوتا ہے یہ اور بڑھتا ہے اور ایسے بھی تو کئی آجسے ہوتے ہیں خون ضائع ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اپنی مرضی سے اگر کوئی دے تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے اور کسی غریب اور یتین مسکین کے کام بھی آ سکتا ہے مہربانی تیلسیمیہ کے مریض بچے جو خون کی بوند بوند کے منتظر ہیں اور ان کی سانسیں ان خون کے اتیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کار خیر میں ہر شخص کو حصہ ڈال کر اس نیک مشن کو جاری رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ڈاکٹر محمد حساق چوزی ٹاپ ون نیوز سمانی آزاد کشمیر